ہیلو ایبریون گوڑا اپٹر نون کیسے ہیں آپ سب اور ہمارے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج بٹیا بنا رہی ہے اسٹف فیڈلی تو اس کے لیے اسٹفنگ کر لیتے ہیں تیار جس کے لیے ہمیں کیا سامان چاہیے دیکھ لیتے ہیں تو والو ہم نے میز کر کے لیے لیے ہیں لال کٹی ہوئی میرچ پیسی لال میرچ ہلدی پاوڈر اور ہری میرچ پیاج تیل گرم مسالہ اور نمک تو بنا لیتے ہیں اسٹفنگ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے آگر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کیجئے چلیے بناتے ہیں تو یہ دیکھئے گائز کڑائی ہو گئی ہے گرم اس میں ڈال دیں گے تیل اور تیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے تو تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے جیرہ تو بس جیرہ ڈال دیں گے جیرہ کو تھوڑا سا چٹکنے دیں گے جیرہ جیسے چٹک جاتا ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہری میرچ اور ہری میرچ کو بھی تھوڑا سا چلا لیں گے اس کے بعد ڈال دیں گے پیاج اور پیاج کو بھی تھوڑا سا چلا لیں گے اور بس تھوڑا سا بھون کے پیاج اور اس میں ڈال دیں گے سکے مسالے تو ہم نے پہلے اس میں ڈال دی ہے کٹی میرچ کٹی ہوئی لال میرچ کا سواد بہت اچھا آتا ہے اس لیے تو کٹی لال میرچ ڈال دی ہے اس کے بعد ڈال دیا ہے نمک جیسے پیاج ہلکی سی پک بھی جائے گی اور بس اس کے بعد سارے مسالے ایک ایک کر کے ڈال دیں گے تو ڈال دیں گے ہلدی اور پیسی ہوئی لال میرچ بہت سوک لگتا ہے اسے یہ سب کرنے کا اور ابھی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ ہیلتی سو بھی ہے تو بولتی ہے ممہ ہم کر لیں گے اس لیے وہ آکے آکے یہ سب کرتی ہے اور اس کو یہ سب اچھا بھی لگتا ہے ہر چیز میں انٹریسٹ ہے اس کا سارے مسالے بھون گئے ہیں تو اس میں ڈال دیں گے آلو جو اس نے میز کر کے رکھے ہیں اور ہاں گائز بتانا بھول گئے تھے تھوڑا سا گھر مسالہ بھی ڈالا ہے اور ہر چیز میں سب مکس کر لیں گے سارے چیزیں اور بس یہ دیکھئے ہماری سب جیبن کی ہو گئی ہے تیار تو بس اسے نکال کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے اور اڈلی بنانے کی کر لیں گے تیاری تو یہ دیکھئے اس میں بیسے تو اڈلی سٹینڈ ہے بس اس میں بہت چھوٹی آتی ہے تو اس نے کٹوریوں کا یوز کیا ہے تو کٹوریوں پہ تیل لگا لیں گے اور اڈلی کا بیٹر بھی ہم نے بنا کے رکھا ہے تو بس اڈلی کا بیٹر اس میں ڈال لیں گے اور جیسے ہی ان کو ڈال دیں گے اور اس میں سٹفنگ رکھ دیں گے تو ہم نے گولیاں اس نے بنا کے رکھ لی تھی آلو کی ٹککی تو تھوڑا سا بیٹر اس نے نیچے ڈالا ہے اور اس کے بعد ایک ٹککی اٹھا کے رکھ دی ہے اس کے اوپر سے پھر سے تھوڑی سی تھوڑا سا بیٹر ڈال دیں گے اور اسی طریقے سے ساری کٹوریاں کر لیں گے تیار اور رکھ دیں گے اسے بھی پکنے کے لیے تو کوکر بھی اس نے رکھ دیا ہے پانی گرم ہو گیا ہے کٹوریاں بھی تیار ہو گئی ہیں تو پہلے اس نے اسٹینڈ کو رکھا ہے اس کے بعد ساری کٹوریاں اس میں رکھ رہی ہے اسٹینڈ پر رکھ کے اس سے بننے رہا تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے اور کٹوریاں میں جگہ نہیں بچتی ہے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری کٹوریاں بھی رکھ دی ہیں اور بس کوکر کو کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے بند پندرہ منٹ کے لیے اور یہ دیکھئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو ساری اڈلیوں کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اڈلیاں ہماری پک گئی ہیں مسالہ چاکو پہ لگنی رہا ہے تو بس ساری کٹوریوں کو باہر نکال لیں گے اس نے یہ دیکھئے اس نے ساری کٹوریوں کو باہر نکال لیا ہے اور بس دیکھتے ہیں ہماری اڈلیاں کیسے بنی ہیں تھوڑا سا ان کو تھنڈا ہو جانے دیں گے پھر بعد میں نکالیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور بس یہ دیکھئے چاکو سے چاروں طرف اس کو گما کے اور اڈلی کو نکال لیں گے اور بس اس نے دیکھئے ساری اڈلیاں نکال لی ہیں یہ دیکھئے کٹ کے بھی دیکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے گائز کتنی پیاری لگ رہی ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک شیئر کمنٹ جرور کیجئے سبسکرائب کاری